موسیقی 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 آپ اس کا کیسے استعمال کر سکتے ہیں آپ نے کرنا یہ ہے ازگر نگوری کا پارڈر بنانا ہے اور صبح اور شام آدھا آدھا چمش ناشتے سے پہلے دودھ کے ساتھ گرم دودھ کے ساتھ اس کا استعمال کرنا ہے جن خواتین کو کسرت حیز کا مسئلہ ہے ان کے لئے میں نسخہ بتانے لگا ہوں وہ ازدہ نوٹ فرمالیں ازگر نگوری تین ماشے رال سفید دو ماشے مصری چھ ماشے ان کا پارڈر بنا کر صبح اور شام پانی کے ہمراہ استعمال کرنے سے کسرت حیز کا مسئلہ حال ہو جائے گا ری کا جو درد ہوتا ہے بادی کا جو درد ہوتا ہے اس کے لئے یہ استعمال کریں گے مصری کے ساتھ اور گھی کے ساتھ اس میں انہوں نے کرنا کہ یا تو یہ ازگر نگوری کے ساتھ مصری شامل کر لیں یا آدھا چمچ کھا کر دودھ کے اندر تھوڑا سا گھی ملا لیں اس کے ساتھ استعمال کریں گے تو ان کی بادی کا مسئلہ حال ہو جائے گا جیسا کہ میں نے شروع میں آپ کو بتایا تھا کہ یہ پین کلر کے نام سے بھی مشہور ہے اور یہ ایک ٹونک کے طور پر بھی استعمال کی جاتی ہے اب چلتے ہیں جناب اس کے نقصان کی طرف جن لوگوں کو میدے کا مسئلہ رہتا ہے وہ اس کا استعمال اپنے طبیب کے مشورے سے کریں اور چونکہ یہ جسم کو ایکٹیف کرتی ہے جن لوگ کو کم آتی ہے وہ بھی طبیب کے مشورے سے اس کا استعمال کریں اس کے زیادہ استعمال سے گھبراد اور بچھینی ہو سکتی ہے جس طریقے سے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ زیادہ چیز کا استعمال نقصان دے ہوتا ہے تو اس کا زیادہ استعمال یہ کر سکتا ہے کہ آپ کی گھبراد اور بچھینی میں اضافہ کر سکتا ہے اور آخر میں یہ بتاتا چلوں کہ حاملہ خواتین وہ بھی طبیب کے مشورے سے استعمال کریں گے یہاں آپ کو ایک بات اور بتاتا چلوں جو اس کے تخم ہوتے ہیں وہ بہت زہریلے ہوتے ہیں تو اس میں ذرا خیال رکھے گا اور ساتھ ساتھ یہ بتاتا چلوں کہ ازگن کو بہت جلدی کیڑا لگ جاتا ہے تو دو سال کے عرصے تک اس کو رکھا جا سکتا ہے اس سے زیادہ عرصہ اس کو نہیں رکھا جا سکتا تو یہ آپ کو میں بتانا چاہنا ضروری سمجھا کہ میں آپ کو بتا سکوں کہ اس کی تاثیر دو سال کے اندر ختم ہو جاتی ہے تو دو سال پرانی جو ازگن ہوگی وہ آپ استعمال نہ کریں تو بہتر ہے چونکہ جناب ٹونک کی بات ہو رہی تھی طاقت کی بات ہو رہی تھی تو بہی کے پھل کے اوپر میری ایک ویڈیو موجود ہے اس سے دیکھنا مت بھولے گا اور جناب چونکہ سردی چل رہی ہے تو نسلہ زکام کے معاملات چل رہے ہیں ساتھ میں تو یہ ایک میری مولٹھی کے اوپر ویڈیو موجود ہے تو اس کو بھی دیکھنا مت بھولے گا مجھے اب آپ اجازت دیں میں آپ کا حرولیس حکیم مہر محمد مغیس شکریہ